بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو الابلو بالآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتزر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ علا آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وَحُوَ أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صلوات اللہم اللہم خلی اللہم محمد وعالی محمد التماعی سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع ازام اور تمام شہدہ ملت کے لیے اور ہم سب کے عبا اجداد اور عائزہ اور اشداروں کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ساتھی بزارش سور حمد کی اس نیت سے کہ خداون تبارک و تعالی اس کے تفعلے میں جتنے مومنی دنیا میں جہاں جہاں ان سب کی دعاوں کو قبول فرمائے ان کے مشکلات کو حل فرمائے خصوصاً ارخوانستان کے مومنین اور باقی دنیا کے تمام مومنین کی حفاظت کے لیے اور جتنے بیمار ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین دن الصراط المستقیم صراط اللذین انا عمت علیہم غیر الماغذوب علیہم اللہ صلی اللہ محمد ارشاد خداون تبارک و تعالی ہے کہ اے ایمان والوں تم پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر واجب قرار دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور پہلے بھی توجہ دلائیں پھر توجہ دلائیں کہ تقوی نام ہے بچنے کا تقوی کے معنی ہے بچنا کس چیز سے بچنا خداون تبارک و تعالی کی مخالفت سے بچنا اب بچنے کے لیے کسی بھی چیز سے بچا جائے یاد رکھیں کسی بھی چیز سے بچنا ہو چاہے وہ سوڈا ہو چاہے وہ آئس کریم ہو چاہے وہ شگر ہو ایک ایبیلیٹی چاہیے اور پاور چاہیے کسی کو سیکرٹ چھوڑنا ہو کوئی اور چیز چھوڑنی ہو لیکن جب چھوڑے گا تو کیسے چھوڑے گا اس کے لیے پاور چاہیے ایران میں ایک مشہور واقعہ ہے ایک عالم کا مزاق کے طور پر انہوں نے کسی سے کہا کہ یہ سگرٹ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے بس پکا عہد کیا ہے اور اب یہ میں نے چھوڑ دیئے تو پچھلے پانچ سال سے میں نے کبھی نہیں بھی چلی لگے یہ بھی تمہارا کوئی مزاق میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی تمہاری کوئی پاور ہوئی کہ پانچ سال تم نے صرف ایک دفعہ عہد کیا میں ہر روز کرتا ہوں تم صرف ایک دفعہ کیا تو دنیا میں جتنے بھی کام ہیں جو بھی آپ کام ذہن میں رکھ لیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک تخوہ ہوگا کوئی نہ کوئی ایک تخوہ ہوگا مثال کے طور پر کیا کسی کو صبح اچھا پڑھنا ہے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا کیا چھوڑنا ہوگا مثلا رات کو دیر تک جاگنا چھوڑنا ہوگا تاکہ صبح پڑھے کسی کو صحت بنانی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تخوہ ہوگا وہ کیا ہوگا کچھ نہ کچھ وہ چیزیں کہ جو صحت کے لیے نقصان دے ان کو چھوڑے کامیاب کون ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ جس کا جس کی پاور زیادہ ہو قبط ارادہ اس کا زیادہ ہو کہ میں نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا اب چاہے کوئی نیک ترین چیز ہو یعنی دین اس میں بھی تخوہ چاہیے اور چاہے دنیاوی اور جسمانی چیز ہو جیسے کہ ورزش ہو جسم بنانا ہو باڈی بنانا ہو اس کے لیے بھی یہ ظہوری ہے یعنی کچھ نہ کچھ چیزیں چھوڑ نہیں ہوں گی اور چاہے وہ پڑھائی لکھائی ہو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہوگا چاہے حتیٰ کوئی گناہ کی چیز ہو چاہے کوئی گناہ کی چیز ہو یہ ذہن میں رہیں کہ ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں گناہ کی مثال لے لیں جیسے کہ مثال کے طور پر گانا گناہ ہے لیکن اس گانے والے کو بھی گانے کے لیے محنت کرنی ہوگی کیا کرنا ہوگا ریاض کرنا ہوگا پریکٹس کرنی ہوگا اور پھر کچھ چیزیں چھوڑنی ہوں گی کونسی چیزیں چھوڑنی ہوں گی کہ جو اس کے لیے نقصان دیں مثال کھانے کی چیزیں کھٹی چیزیں ٹھنڈی چیزیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی بھی جہاں بھی پہنچتا ہے کچھ چیزوں کو کرنے سے پہنچتا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑنے سے پہنچتا ہے لہٰذا دین کا معاملہ بھی یہی ہے حرام کا بھی یہی ہے ہم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف ایک چیز چاہیے وہ کیا چیز چاہیے دو چیزیں آیت اللہ الرزمہ بحجت رضوان اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ مشہد میں ہمیں یاد ہے کسی نے سوال کیا اور سوال کرنے والا ایک سٹوڈنٹ تھا اور بہت ساری چیزیں اس کو بچارے کو کلیر نہیں ہو رہی تھی جو وہ فرما رہے تھے تو مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ فرمایا کہ اس نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں بلند مقامات کے لیے سیر و سلوک کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ اسی توازل مسائل پر عمل کرو پھر وہ اس کو اتنی چیز لیکن نہیں بتائیں تو کیا کریں انہوں نے کہا جو اللہ نے کہا ہے کرو وہ کرو جو منع کیا ہے اب اسے رک جاؤ پھر اس نے اور مزید سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں لوحے محفوظ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو اللہ نے کہا ہے کرو وہ کر لو اور جو کہا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو اب بظاہر لگ رہا ہے بڑی سادی سی بات ہے جو کہا ہے کر لو اس کے لیے میں معلومات حاصل کرنی ہوگی کہ کیا کہا ہے اور جو کرنے کو کہا ہے اس کی کیا شرائط ہیں نماز پڑھ لو تو کیسے پڑھ لو کس سمد میں پڑھو نماز سے پہلے وضو ہے کے نہیں ہے وضو کی کیا شرائط ہیں صرف آیا وضو ضروری ہے یا غسل بھی ضروری ہے غسل کیسے ہوگا اس کی کیسی شرائط ہیں نماز کتنی رکعت ہے کیا پڑھنا ہوگا تو بس ایک سادی سی بات ہے کہ نماز پڑھو لیکن اس سے پہلے کتنی شرائط ہیں جس سے ہم سے بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ہم سے مانگا گیا ہے وہ روزہ مانگا گیا ہے باقی یہ دعائیں یہ تفسیر یہ تلاوت قرآن سب سانوی چیزیں ہیں سیکنڈری چیزیں ہیں یہ صحیح ہونا چاہیے کسی نے اگر کئی قرآن ختم کر لیے بہت سارے در سے تفسیر میں شرکت کر لیے اور اس کے روزے باطل ہوئے تو کہا جائے گا نا اس نے صحیح عبادت نہیں کی لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کیا فرض کریں صرف روزے رکھ لیے اور اپنی واجب نمازیں پڑھ لی باقی وہ بیسا سوتا رہا اور نہ کوئی تلاوت قرآن کی نہ کوئی تفسیر سنی کہا جائے گا یہ صحیح رہا کیوں کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم پر واجب کیا ہے اس کو کریں شرائط کے ساتھ اور حرام کیا ہے اس سے بچیں پس ہر فیلڈ میں تخوہ ہے اور اسی سے بچنے کا نام اسی کے بچنے کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے کیوں کہ جب تک جس چیز کی اپوزٹ کو نہ چھوڑا جائے تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا یہ بلکل ایسا ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہے اور اس کو کسی چیز سے باندھیا جائے گاڑی چلتی رہے گی آگے نہیں جائے گی اس کو چھوڑنا ہوگا یعنی جس چیز سے باندھا بایا اس کو چھوڑنا ہوگا پس تخوہ جو ہے اصل میں یہی ہے چھوڑی جائے اور اللہ کی مخالفت دو طرح سے ہوتی ہے واجبات کو چھوڑ کر یہ بھی اللہ کی مخالفت ہے اور حرام کو کر کے صلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد کل خطبہ شابانیہ کا جس کی جانئے توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخر جمعہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا جو مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل ہوا کچھ اس کے جملوں کو اور قول مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور کل ہم نے وَحْفُزُوا أَلْسِنَتَكُمْ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو غَزُوا بِمَا لَا يَحْلُوا النَّزَرُوا عِلَيْهِ اَبْسَارَكُمْ اپنی نگاہوں کو بچاؤ اس چیز سے کہ جس کو دیکھنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے وَأَمَّا لَا يَحْلُوا الْأَسْمَاؤُوا عِلَيْهِ اَسْمَاؤُكُمْ اور اپنے کانوں کو بچاؤ ان چیزوں سے کہ جس کا سننا جائز نہیں ہے وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَعْتَامِ النَّاسِ كَمَا يَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَعْتَامِكُمْ لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر یا جس طرح سے تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے ایک اہم ترین عبادت کہ جو واخن بہت مشکل ہے اور اس کو ریالائز کیجئے گا واخن بہت مشکل ہے حج عمرہ نماز زیارات یہ واجب نمازیں یہ خمس اور یہ زکاة اور جتنی عبادتیں آپ رکھ لیں شبہ آشور کی ہو چاہے شبہ قدر کی ہو ان سب سے مشکل ہے کہ خدا واندبارک وطالعہ کبھی اگر موقع آئے تو ہمیں کامیاب فرمائے اور جب لوگوں کو دیکھیں تو اس طرح سے دیکھا کریں ہمارے عام طور پر جو ہے وہ نماز وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا بابا نا نماز پڑھ رہا ہے اپنے لئے پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں کہ نوکروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ جو اس کے نیچے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے ان کے حق کو مار کے عمرہ کرنے جا رہا ہے بیکار ہے یعنی ایک آدمی لوگوں کا حق عدا کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے حج کرتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی مثال دی ایک آدمی لوگوں کا حق عدا سوری نہیں کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور عمرہ کرتا ہے ایک آدمی عبادات کو انجام دیتا ہے اور حق کو بھی ادا کرتا ہے وہ تو آئیڈیل ہے لیکن فرض کر لیں ایک آدمی حق کو ادا نہیں کرتا ہے نماز روزہ کرتا ہے ایک آدمی حق کو ادا نہیں کرتا ہے اور نماز روزہ کرتا ہے ایک آدمی حق ادا کرتا ہے اور نماز روزہ نہیں کرتا کون بہتر ہے مجھے حق ادا کرتا ہے اس سے بہتر ہے کیوں کہ یہ اللہ کی عبادت کو اللہ کے حق کو چھوڑ رہا ہے اللہ ایک سیکنڈ میں ماف کر سکتا ہے گو کہ یہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ہم نہیں کہہ رہے نماز نہ پڑو لیکن ایک آدمی ظلم کرتا ہے جب تک مظلوم ماف نہ کرے مشکل حل نہیں ہوگی لیکن اللہ کی نماز فرض کریں کہ ہمیں پچاس سال میں یاد آیا کہ پچھلے پینتیس سال کی ہم نے نمازیں قضا کی ہیں وہ ہم نے ادا کرنا شروع کی یہ ہم پر واجب ہوگا لیکن اسی دوران ایک وقت آ گیا کہ بالکل دم نکلنے والا ہے ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کے کہا کہ اللہ تم مجھے ماف کرتے میرا ارادہ تو تھا کہ پڑھوں گا وہ مر گئے ممکن ہے اللہ ماف کر دے لیکن اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو مطمئن ہو جائے ہمارا معاشرہ ایسے ہی ہوا ہے نماز کو دیکھتے ہیں روزوں کو دیکھتے ہیں ڈاڑیوں کو دیکھتے ہیں پردوں کو دیکھتے ہیں نظر کو دیکھتے ہیں نیاز کو دیکھتے ہیں مثلا کراچی میں ایک گھر تھا ایک یتیم کا جس پر ایک صاحب نے قبضہ کیا ہوا تھا کمال یہ ہے کہ علم بھی لگایا ہوا تھا اور زوردار نیاز بھی ہوتی تھی ماں ہم نے دفعہ تقریر کی اور واضح جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ فلانے گھر میں نہ جاؤ نہ جنرل مسئلہ بتایا ہم نے کہا کہ ایسے گھر میں جانا جس پر قبضہ ہوا ہو حتیٰ اگر مید بھی پڑی ہو تو جانا جائز نہیں ہے صرف دو آدمی جائیں گے جو اسے گند کو اٹھا لائیں اس کے مردار کو اٹھا لائیں وہ اندر نہیں جانا چاہئے نظر و نیاز کے لئے دھوکے میں نہیں آنا چاہئے وہ نظر و نیاز ہو رہی ہے نہ کوئی نظر و نیاز نہیں ہو رہی نظر و نیاز کے نام پر گھنٹا گھردی ہو رہی ہے تو یہ چیزیں ذہن میں رہیں ہم لوگ دھوکہ کھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ظلم زیادہ ہے کیوں؟ کہ ان کے ظلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے شیلڈ ہے وہ شیلڈ کیا ہے؟ نماز روزہ پردہ عبادت مسجد ڈاڑی یہ ساری پروٹیکشن شیلڈ ہے ایک ظالم کو بچانے کے لئے ہو ہمارے معاشرے میں جبکہ یہ چیزیں کیا تھیں؟ اللہ تک جانے کے لئے تھیں کراچی کے الیکٹرونک مارکٹ میں ہمیں یاد ایک صاحب نے کہا کہ جتنے چیٹر ہیں ماہ رمضان میں وہ عمرے پہ گئے ہو ہوتے ہیں اور واپس آکے ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اوہ بھائی کیا کمرہ تھا بلکل حرم کے سامنے ویو بہترین ویو یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے بعد اس کا ان کا کمال کیا نکلا بہترین فائیو سٹار ہوتل تو کیا واقعاً اس عمرے کا ہوئے ہے؟ نہ ہمارا معاشرہ ایسے ہی ہے حاجی صاحب جو لگ گئے وہ جو چاہے کرتے رہے یعنی ہمارے معاشرے میں کیا یاد رکھیں گے نہیں ہونا چاہیے کوئی اور بات کرے تو لوگ کہیں گے یہ ایتھیسٹ ہو گیا ہے نا یہ میں مولوی ہو کے بات کر رہا ہوں کلچر ہو یا ریلیجن ہو یہ پولٹکس کو بچانے کے لیے ہو یا پولٹیشنز کو بچانے کے لیے ہو یا سرمایہ داروں کو بچانے کے لیے ہو یا چودریوں کو اور وڈیروں کو اور راجوں کو اور ظالموں کو بچانے کے لیے ہو بلکل حالت بات ہے اور ہمارے دین اسی لیے استعمال ہوتا ہے کبھی کسی کو مارنے کے لیے کبھی اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کبھی اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے ہاجی صاحب ہاجی صاحب ہاجی صاحب ہاجی صاحب ہاجی صاحب تو اللہ کے بندے بن کرو کس کا حج کر کے آئیت ہے اللہ کا احسان کیا تم نے ہم پہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو پچاس حج اور کرو محمد کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کے بندوں کیا فائدہ دیا تم نے اللہ کے بندوں کے سامنے غراتے ہو ان کی بے ذاتی کرتے ہو اس آر میں کہ لوگ تم کو کچھ نہ کہیں تم ہاجی صاحب ہو یہ ہمیں چیز ختم کرنی ہوگی ظالموں کو پروٹیکشن شیلڈ کے طور پر ہم دین دیتے ہیں ہر معاشرے میں یہ ہے اسلام کی بات نہیں ہو رہی یہی وہ چیز ہے جس کے بعد لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں دین مسیوز ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں دین تو غنڈوں کو سپورٹ کرنے کی چیز ہے ظالموں کو سپورٹ کرنے کی چیز ہے بس جہاں دین سے کام چلتا ہے اس کو سپورٹ کرو جہاں کلچر سے کام چلتا ہے اس کو سپورٹ کرو جہاں تیڈیشن سے کام چلتا ہے اس کو سپورٹ کرو یہ ساری چیزیں مسیوز ہوتی ہیں یاد رکھیں اور یہ ہمیں مسیوز نہیں ہونے دینی چاہیے یتیموں کے ساتھ نیکی ہاں وہ جو مشکل کام ہے یاد رکھیں وہ کیا یہ ساری چیزیں ساری عبادت بہت آسان ہے حج اور عمرہ وغیرہ نماز روزہ سب کچھ بہت آسان ہے دعائیں عبادت شب عاشور شب قدر آپ کے ہاں ایک یتیم ہو اور وہ وہی بدتمیزیاں کرے کہ جو آپ کا بچہ کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ وہی محبت کریں جو اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اپنے بچے کو مارنا بھی جائز نہیں ہے ایسے اور اس کو تو قطعا جائز نہیں ہے اب آپ تصور کریں کہ ہر وقت وہ تنگ کرتا ہو آپ اسے کھلاتے ہوں بچہ ہے بلاخر اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کیے رہیں پیار میں محبت میں نہلانے میں دھولانے میں کفالت میں کمسا مشکل کام ہے ہاں جی ہے یہ والا کام یہ کام مشکل ہے اس وقت امریکہ میں جو اسٹوٹن ایکسچینج ہوتے تھے انہوں میں سے ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کو جو ایک سال کے لیے ایڈ اوپ کیا تھا کہ پوری فیسلٹیز دیں گے اسٹوٹن ایکسچینج کا جو پرگرام ہوتا ہے وہ دو بہنیں اچھی بو غریب کم سے کم میں آسان ہی ہو سکتا اس کے لیے بہت طاقت چاہیے وہ دو بہنیں بےولادی ہیں جوب بھی کرتی ہیں اور وہ بچوں کو ایڈ اوپ کرتی ہیں ایسے بچوں کو کہ جو بالکل اپاہج ہوں نہ یہ کہ اپنی ممتہ کے لیے کہ خوبصورت بچے پیارے بچے ہستے کھیلتے بچے جو کل کام آئے اپاہج بچوں کو کر سکتا کوئی ایسا اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ سے پیسے میرے اپنے پیسے سے کرتی ہیں پس یتیم کی سرپرستی کرنا کہ خداون تبارک و تعالی توفیق دے بہت مشکل کام ہے ہمارے معاشرے میں جو ہوتا تھا انڈیا وغیرہ میں جو خود ہم نے سنا گو کہ ہم بھی یتیم ہو گئے تھے آٹھ مہینے میں لیکن اللہ ہماری والدہ کو توفیق اطاف فرمائے کہ انہوں نے سمحالا لیکن جہاں ہمارے نہیں سمال پاتے ہیں یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں بیوہ کو گھر کی کاموالی بنا لیتے ہیں یتیموں کو نوکر بنا لیتے ہیں غصہ اتارنے کی جگہ بنا لیتے ہیں ہم خود بعض یتیموں کو جانتے ہیں کہ جو اب بڑی بڑی پوسٹوں پہ چلے گئے لیکن وہ بتاتے تھے کہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں ان کے بچوں کا ناشتہ الگ ہوتا تھا ہمارا الگ ہوتا تھا یہ عبادت نہیں ہے حاجی صاحب عمرے والے وہ حاجی بھی تھے عمرے کرنے والے بھی تھے زیارتیں کرنے والے بھی تھے لیکن یتیم کے لیے ناشتہ الگ ہوتا تھا خراب اپنے بچوں کے لیے اچھا ہوتا تھا کیا ہے اصل عبادت یہ ہے اصل عبادت یا یہ کہ جب غصہ آتا تھا وہ ان پر بڑا ستارتے تھے مارتے تھے اصل کامال یہ ہے یعنی خود میں ایک دفعہ اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ میرے مرنے کے بعد اگر واقعا کبھی کوئی نیکی کا ارادہ ہو تو کسی ایک ضرورت مند بچے کو پالو اور اس کے بعد اس کی ہر برائی پہ سبر کرو واقعا ایک مشکل کام ہے خود ہم بھی سوچتے ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے لئے بھی کوئی یہاں لینا کسی کے لئے رکھنا آسان نہیں ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو واقعا یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَعْتَامِ النَّاسِ اب ہمارے معاشرے میں بعض آپ ویلفیر شل رہی ہوتی ہیں بعض ویلفیر والوں سے جب ہماری بات ہوئی پاکستان میں البتہ کوئی ایک نہیں بہت ساری ویلفیر سے جی سرپرست بن جائیں میں نے کہا سرپرست بہت سے میں نے کہا اچھا کتنے پیسے ہیں میں نے کہا لاؤ دو میں نے کہا سرپرست بنا رہے ہو دو میں نے کہا بابا تم سرپرست نہیں بنا رہے ہیں ہمارے نام کو محسوس کرنا جا رہے ہو جہنم میں جانے کے بہت سارے طریقے ہیں میں یہی والا طریقہ کیوں استعمال کروں تمہارے ساتھ میں کوئی اور گناہ کر کے جاؤں گا اگر جانے ہی ہے جہنم میں اس میں سے ایک موضوع ہم نے ڈسکس کیا کہ جو بعض لوگوں کو حضم نہیں ہوا یہ کسی ایک ہم ایسویشن کا نہیں بتا رہے بہت ساری ایسویشن وہ حساب کتاب کے بڑے موضوعات ہم نے ڈسکس کیے اور اسی میں ایک موضوع تھا میں نے کہا کسی بھی بیوہ کے گھر میں کسی کو جانے نہیں دوں گا میں میں سیلٹ کروں گا اور کئی میہ بیوی کے گروپس بناوں گا ساٹھ ستر سال والے میہ بیوی کے کہ جو سادے طریقے سے بیوہ یتیم کے گھر میں جائیں گے نہ لڑکے اسکوٹروں پہ جائیں گے اور پیسے والے گاڑیوں میں جائیں گے نہ کہ پورے محلے کی توجہ ہو گئی کہ آپ جی ان سے معلومات کرنے آئیں پورے محلے کی توجہ ہو گئی جی بیوہ کی کوئی رپورٹ لینے آیا ہے اب وہ دیتے بھی نہیں یہ کچھ اور جو دینے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں انہیں کہیں تو آئے تھے پیسے والے فلان ادارے والے یہ ہوتا ہے آپ کو تاجب ہوگا پاکستان میں بڑے بڑے ادارے یہ کر رہے ہیں ہر آدمی سوچتا ہے ان کے پاس تو آ رہے ہیں جبکہ آتا بھی کچھ نہیں ہے میں نے کہا میں بھیجوں گا کسی کو جانے کی جاہت نہیں ہوگی بنانا ہے مجھے سرپرست میں گروپ بناوں گا ساٹھ ستر سال کی میہ بیوی کے وہ جائیں گے سادے لباس میں بسوں سے اتر کے وہ ملیں گے جا کے وہ ایسا لگے گا تازیت کے لئے گئے ہیں وہ جا کے گھر میں معلومات کریں گے لڑکے نہیں جائیں گے بیواؤں کے گھر میں اور جبان لڑکیوں کے گھر میں اب آپ تصبر کریں کہ بعض دفعہ کام ہوتے ہیں لیکن ان میں اتنا سنسٹیو ہونا چاہیے سخت ہونا چاہیے بلکل اسی طریقے سے اگر ہم مر جائیں تو ہم اپنے گھر میں کیا چاہیں گے کہ مردوں کی اور لڑکوں کی آمد و رفت ہو ڈیٹا لینے کے عنوان سے فارم بھرنے کے عنوان سے نہ ایک بوزرٹ ریسنٹ سا آدمی آئے وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ لگ رہا ہو کہ جی کراچی پاکستان کے لہور کے پنجاب کے سندھ کے انہی لوگوں میں سے ایک ہے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے ملگنہر آدمی کیونکہ یہ بعض دفعہ یہ پیسے والے لوگ جا کے اب یقین جانے پیسہ نہیں دیتے اور پیسہ رخوا دیتے ہیں کیوں رک جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ پچاس جگہ سے آ رہا ہے تیکھ اہم ترین موضوع ہے کہ خصوصاً آپ کے جو روایتوں میں ہیں وہ یتیموں کے حوالے سے ہے اور ظاہر بدترین ظلم یہ ہے کہ کسی کا مال مارا جائے اور سب سے زیادہ آپ کو عجیب یہ لگے گا خود ہم نے کہی جگہ جب یتیموں کے مال کے دفاع کی بات کی تو جو کھانے والے ہیں وہ دشمن ہو جاتے ہیں اور جو کھانے والے ہیں یاد رکھیں وہ اتنے شاتر ہوتے ہیں کہ یتیم بیواؤں کو بڑی محبت سے بے وقوف بناتے ہیں اور جو بچانے والا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ دشمن بنا دیتے ہیں لیکن ہماری آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کس کے نزدیک اچھے لگیں یا برے لگیں ہماری آپ کی ذمہ داری یہ کہ حق بیان کرنا ہے چاہے کسی وہ اچھا لگے یا برا لگے سلوات پنے بر محمد و آل محمد آٹھ رمضان کے حوالے سے جو مناظبت ہے ایک مناظبت سلوات پنے بر محمد و آل محمد رمضان کے حوالے ہے آپ کی عل grande رمضان کے علیے سے رمضان کے بیانے رمضان کے حوال تکر جو سلوات کے عقیر رمضان کے حقابت جو سلوات کے حق بے جو سلام جو سلوات کے حق بے جو سلام ایک قول کے مطابق آٹھ رمضان کو نوزول انجیل ہوا اور نوزول کے بارے میں توجہ دلا چکے ہیں کہ نوزول ایک ساتھ بھی ہوتا ہے اور تدریجی بھی ہوتا ہے تو ممکن ہے اشارہ ہو کہ جساں سے قرآن ایک دفعہ میں نازل ہوا شب خدر میں تو آٹھ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نوزول انجیل ہوئی ہو ایک ساتھ دو حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رمضان کو مدینے سے نکلے کس کے لیے جنگِ بدر کے لیے غزوہِ بدر کے لیے ظاہر ہے کہ زوران پھر بدر کے علاقے میں رہے فوجوں کے ساتھ حرکت کی مختلف جگہ پڑاؤ کیا اور پھر سترہ کو جو ہے وہ جنگِ بدر ہوئی انشاءاللہ بعد میں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک موضوع جو پہلے بھی ڈسکس کر چکے اور یہ بار بار اتفاق سے دنیا بھر سے سوال ہوتا ہے اور بعض زگا یہ بھی ہوتا ہے کہ فطرے کے اوپر ایک اعتراض سکھیا جا رہا ہے کہ ضرورت مند کو تو ضرورت آج ہے تو عید کا انتظار کیوں بابا ضرورت مند کو ضرورت آج ہے وہ عید کے دن تو دے نہیں ہے آج بھی نکال دو اپنے پاس سے یعنی سوال کی پیدا ہوتا ہے کینیڈا امریکہ میں یورپ میں انڈیا میں پاکستان میں پانچ آدمیوں کی ایک فیملی اگر پاکستان میں نکالتی ہے مثال کے طور پر کیا چل رہا ہوگا آج کل ڈیڑھ سو چل رہا ہوگا آٹا کیا ہے صاحبہ میں نہیں پتا دو سو چل رہا ہوگا چلیں تو یہ ایک اچھی ویل اپ فیملی ہے اگر دو سو فطرہ نکالنے کے آج اتنا اسرار کر رہے ہیں اور یہ ہزار نکلے گا یہ یہاں پر مثال کے طور پچاس ڈالر نکلے گا تو یہ ایک مسئلے کی حد تک صحیح ہے کہ نکال سکتے ہیں وہ ہم بتا چکے ہیں لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کیا بھا یہی پچاس نکالنے اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے کیا بہتر نہیں ہے کہ پچاس کے علاوہ بھی نکالا جائے یہ کیوں اتنی پریشانی ہے کہ یہی فطرہ ہے بھا یہی نکالنا ہے اور کیوں کہ اس کو اس سے پہلے ضرورت ہے تو دینا ہے ہاں دے سکتے ہیں طریقہ کیا وہ بتا چکے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اور بھی تو پیسے دیئے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا زیادہ نکلے گا اتنی زیادہ برکت ہوگی سلوات پنے برمحمد و آل محمد ایک دو مسائل کچھ خواتین کے بیان ہو جائیں وہاں سے آئے تھے اور کل ہم جواب نہیں دے پائے کیونکہ وقت نہیں مل پایا اور وہ ہے لپسٹک کے بارے میں اور کچھ نل پولش کے بارے میں تو ان دونوں موضوعات کو بیان کر دیتے ہیں لیکن ان کے جو فوائد ہیں وہ مردوں کو بھی حاصل ہوں گے اور کیونکہ وہ مسئلہ جرنل ہے بظاہر لپسٹک ہے لیکن دونوں میں وہ مسئلہ جرنل ہے اور دوسرا سواب یہ ہوگا کہ جب وہ آگے کسی کو مسئلہ بتائیں گے تو ان کو سواب ملے گا اسلام آباد میں جو مولانا شیخ موسن نجفی صاحب ہیں کہ خدا باً تبارک و تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بڑا انہوں نے کام کیا ہے بڑے مدرسے بنائیں بڑے سکول بنائیں بخائدہ ان کی پوری ایک چین ہے اکیڈمیز کی جو بلکل یہ ایک ٹاپ کلاس اکیڈمیز ہیں اور کالج اور اب انہوں کی یونیورسٹی بھی انہوں نے بنائی ہے تو وہ ایک بات مزاق میں کرتے ہیں کہ تبلیغ جو ہے خواتین پر زیادہ کریں کیوں؟ کہ ایک تو ان کو بولنے کی عادث ہوتی ہے دوسرا ان کا دل ہلکا ہوتا ہے جو بھی سنتی ہیں آگے بتا دیتی ہیں مرد جو ہیں وہ بولتے کم ہیں اور دل میں رکھ لیتے ہیں جو ان کو انوالج ہوتی ہے آگے بتاتے ہیں مرشکل سے ہیں تو مردوں کو بھی چاہیے کہ جو سنیں تدریجان ایک دوسرے کو بتائیں اس میں ثواب ملے گا تو پہلی بات یہ کہ جو لپسٹک کا موضوع ہے وہ دو طرح سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ وضو میں جو وضو کے آزا ہیں اب وضو کے آزا کیا ہیں غسل کے آزا کیا ہیں تو یہ ذرا سے کمپلیکیٹڈ سا لگتا ہے آزاِ وضو آزاِ غسل اس حادث کی بات ہے وضو میں کن کن چیزوں کو دھوتے ہیں اور مسا کرتے ہیں چہرہ ہاتھ سر اور پاؤں یہ ہو گئے آزاِ وضو یعنی جن پہ وضو کیا جاتا ہے یعنی جن آزا کا دخل ہے وضو میں غسل کہاں کیا جاتا ہے کس پہ کیا جاتا ہے پورا جسم پر تو پورا جسم جو ہے وہ غسل کا ہے اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ غسل اور وضو میں کوئی چیز معنی نہ ہو رکاوٹ نہ ہو بس یہ ایک اہم مسئلہ ہے اسی سے خود بخود نتیجہ نکل آئے گا نیل پالش کا بھی اور لپسٹک کا بھی اور باقی چیزوں کا بھی مثال کے طور پر مردوں کے ساتھ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے بال پوائنٹ کی وہ لگ جاتی ہے تو یاد رکھیں ایک دفعہ کلر ہوتا ہے ایک دفعہ لیئر ہوتی ہے اگر آپ نے اس لیئر کو ختم کر دیا کلر باقی رہ گیا تو وہ رکاوٹ نہیں ہے اب کچھ کلر ایسے ہوتے ہیں کہ جو لیئر کی صورت میں رہ جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ آئل پینٹ جو ہے دروازوں بغیرہ کا یہ کلر نہیں رہتا یہ لیئر رہتی ہے تو اس کے لیے تارپین ہو یا کوئی بھی لیکوڈ ہو وہ یوز کرنا ہوگا اس کو چھوڑا نہ ہوگا لیکن زردے کا رنگ ہے فاؤنٹن پینک انک ہے یا کوئی اور کلر ہے تو وہ کلر ہوتا ہے لیئر نہیں ہوتی ہے لیکن ہاں بول پوائنٹ میں لیئر بھی ہوتی ہے اور کلر بھی ہوتا ہے لیکن لیئر اگر آپ چھوڑا دیں تو کلر رہ جاتا ہے مارکر میں بعض دفعہ لیئر بھی ہوتی ہے کلر بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ رگڑ دیں تو لیئر ختم ہو جاتی ہے لیئر سے کیا مراد پانی پہنچنے میں جو رکاوٹ ہے اب لپسٹک کے بارے میں دو موضوع ڈسکس ہوں گے ایک سوال یہ ہے کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی ایک سوال یہ ہے کہ وضو ہوگا یا نہیں ہوگا تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہے تو غسل اور وضو نہیں ہوگا یہ بالکل ایسا ہے کسی مرد نے تیل لگایا وہاں سر میں خاتون نے تیل لگایا وہاں سر میں تو کیا کرنا ہوگا غسل اور وضو سے اس چکنائی کو ختم کرنا ہوگا کتنی چکنائی کہ جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہو اب وہ چکنائی رکاوٹ بن رہی ہو یاد رکھیں بہت زیادہ اس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے اب اگر لپسٹک لگی ہوئی ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا لیکن اگر لپسٹک تھی اور اس کیوں چھوڑا دیا ہلکا سا کلر رہ گیا ہے اب کرنے والے کو یقین ہے کہ یہاں پانی پہنچ رہا ہے آپ کو اور ہمیں نہیں کرنے والے کو یقین ہے اللہ اور اپنے درمیان کہ یہاں پانی پہنچ رہا ہے تو صحیح ہے یہی والا موضوع آ جائے گا باقی میک اپ کے اوپر اب جیسے مثال کے طور پر وارٹر بیس کریمیں ہیں وہ پانی جلدی چلا جاتا ہے آئل بیس ہوتی ہیں بہت تھک آئل بیس ہوتی ہیں فاؤنڈیشنز ہیں جیسے کہ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ممکن ہے خوادی نیکے کا مسئلہ پوچھیں تو باغن ہر چیز کا الگ مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ ممکن ہے لیئر نہ پہنچنے دیں کیونکہ میک اپ کی بھی تو حد ہوتی ہے ایک دفعہ میک اپ ہوتا ہے ایک دفعہ پورا گیڈ اپ ہوتا ہے پورا لپائی پتائی ہوتی ہے تو اب اگر وارٹر بیس کوئی چیز ہے اصل موضوع یہ ہے کہ اس کو ہلکا سا رب کر دیا پانی چلا گیا تو بس وضو ہو جائے گا اسی طرح سے اگر یہ چیز لگی ہوئی ہے غسل کرنا ہے تو ابھی یہی شرط ہے کہ پانی جانا چاہیے آپ کو یقین ہو گیا کہ تھوڑا سا رب کیا فاؤنڈیشن ہٹ گئی کریم ہٹ گئی لپسٹک ہٹ گئی بے شک تھوڑا سا کلر رہ گیا لیکن پانی پہنچ گیا تو غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا یہی مسئلہ ہے مردوں کا کہ اگر انہوں نے کوئی کریم بغیرہ یا کوئی لوشن ایسا لگایا ہوا ہو البتہ میں تو لوگوں کو ریکمنٹ کرتا ہوں ظاہر کہ جب باڈی پہ لگانا ہوتا ہے یا سردی ہوتی ہے تو بعض لوشن ہیں کہ وہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں وارٹر بیس وہ ذرا بہتر رہتے ہیں طہارت نجاست کے معاملے میں اور جسم سے چھٹنے کے معاملے میں البتہ اگر کوئی دوسرا بھی لگاتا ہے تیل بھی لگا ہے بعد میں غسل یا وضو سے پہلے چھٹنائی اس کو ایک خد تک ہٹانی ہوگی کتنی ہٹانی ہوگی کہ پانی کھال تک پہنچ جائے یہی مسئلہ غسل میں یہی مسئلہ وضو میں ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رات کو جانا ہے شادی میں نو بجے نماز ہو رہی ہے ساڑھے آٹھ بجے یا پہنے نو بجے اور میک اپ ظاہر کرنا ہے ڈڑھ گھنٹا پہلے تو کیا کریں تو آپ میک اپ کر لیں اس کے بعد پہلے وضو کر لیں پھر میک اپ کر لیں آیا میک اپ میں نماز ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے اب وہاں پر میک اپ میں فقط ایک شرط ہوگی کہ وہ میک اپ پاک ہو لہٰذا یہ بہت زیادہ جو ہمارے اہل سنت ورلڈ سے نجاست کا شور ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں جانا چاہئے یہ تحقیق کرنی چاہئے جس میک اپ کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ نجس ہے تو وہ کیا ہے پاک ہے کلو شاین لکا طاہر حتی طالم انہو نجس ہر چیز پاک ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ نجس ہے ہمارے ابعاد سوکال دیندار خصوصاً اہل سنت میں ہر چیز نجس کر دیتے ہیں وہ جو بھی مورڈن ورلڈ سے آئی وی ہو جیسے کہ الکوہلک پرفیوم کا شور مچایا ابا ان لوگوں نے جبکہ ہمارے ہاں صاحب اور وط الوسقہ آج سے تقریباً سو سال پہلے فتوہ دے چکے ہیں کہ الکوہل سنتی یعنی انڈریسٹیل الکوہل اور اس کی تمام اخصام پاک ہیں نام الکوہل ہے لیکن وہ شراب نہیں ہیں وہ بھیئر نہیں ہیں یا وہ اور کوئی دوسری شراب یا وائن نہیں ہے وہ لکر نہیں ہے وہ تو اس قسم کے شکوں میں نہیں پڑھنا چاہیے لپسٹک ہے پاک ہے اگر کہیں لکھا وہ کہ یہ پورک یوز کیا گیا ہے اس میں اب وہ نجس ہے تو جب تک یقین نہ ہو لپسٹک پاک ہے جب تک یقین نہ ہو کریمیں لوشن فاؤنڈیشن پاودر جتنے بھی ان سب پاک ہیں پس پہلے وضو کر لیا پھر میک اپ کر لیا پھر نماز پڑھ لی پھر چلے گئے لیکن اگر مسئلہ پتا نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں نو بجے میں نکلنا ہے میک اپ ہوگا ایک گھنٹہ پہلے تو میک اپ کے ساتھ تو نماز ہوگی نہیں یہ کون شوشہ لڑاتے ہیں نیم اللہ کیونکہ میک اپ کے ساتھ نماز نہیں ہوتی کسنے کا نماز نہیں ہوتی ہو جائے گی نماز اگر میک اپ پاک ہے پہلے وضو کر لیں پھر پاک میک اپ کر لیں یعنی جو بھی آپ میک اپ ہے نجس نہ ہو تو وہ پاک ہے اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی پھر چلے گئے لیکن اگر مسئلہ پتا نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ نو بجے ہمیں جانا تھا اس سے پہلے تو نماز ہو نہیں سکتی تھی نو بجے کے بعد جب بارہ بجے واپس آئے تو نماز خضا ہو گئی نہ پہلے وضو کریں پھر میک اپ کریں پھر واجبہ نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد چلے جائیں خواتین کا ایک مسئلہ آتا ہے نیل پولش تو پھر کیا کریں نیل پولش وضو کے بعد نیل پولش لگا لیں تو مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے پارٹی میں جانے سے پہلے نیل پولش لگا لی وضو کے بعد اب آپ نماز پڑھ لیں لیکن فجر کے لیے کیا کرنا ہوگا چھوڑانی ہوگی کس کام کے لیے چھوڑانی ہوگی وضو کے لیے تو وضو کے لیے کہاں کی چھوڑانی ہوگی ہاتھ کی یا پاؤں کی صرف ہاتھ کی اور پاؤں کی بھی پوری نہیں وہ ہم بتا دیتے ہیں ہاتھ کی کیوں چھوڑا رہی ہوگی کیونکہ آزائے وضو میں یہ جگہ شامل ہے اس کو پانی یہاں پہنچنا چاہیے پس خواتین بعض دفعہ نیل پولیش لیتی ہیں ریموور نہیں لیتی ہیں ریموور بھی لینا چاہیے واجب ہے کورٹن بھی لینی چاہیے یعنی پچاس ڈالر کی نیل پولیش لیلو دو ڈالر کے کورٹن نالو آئین صافی نہیں ہے تین ڈالر کا تھنر نالو نیل پولیش ریموور نالو واقعی لاؤبالی پن نہیں ہے یہ لاؤبالی پن ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں ایک دفعہ کسی نے ہم سے مسئلہ پوچھا میں نے مسئلہ بتایا ہے اللہ مالک ہے ہم تو ایسی پڑھتے ہیں نہیں اللہ مالک ہے صحیح اللہ نہیں طریقہ بتایا ہے ہماری ذمہ داری ہے بتانا ہم کو نیل پولیش ریموور پھوئی لے کے گھومیں گے کسی کا چھوڑانے کے لئے مسئلہ بتا دی ہے بتا دی ہے پڑھنا ہے پڑھو نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھو پاؤں کے بارے میں کیا ہے کہ وضو کے لئے بھی ایک انگلی کو کم سے کم چھوڑنا ہوگا وجہ کیا ہے تو اگر فوکس کریں تو ہم ہلکا سا بتا دیتے ہیں تاکہ اچھا ہے جب خواتین عمل کریں گی تو ہمیں بھی ثواب ملے گا ان کی تقریب کا میک اپ تو ہم نے حل کر دیا مسئلہ کے لئے ضروری ہے کہ کسی بھی مولی کے شروع سے کریں یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا پس مسئلہ اگر ہم نے ایسے کر لیا ہے تو یہ بھی کافی ہے ایک سے دو سے کر لیا ہے تین سے کر لیا ہے کسی بھی جگہ سے شروع سے کرنا ہے اب کیونکہ شروع سے کرنا ہے تو غسل کے بعد خواتین نیل پولش لگا سکتی ہیں لیکن پھر غسل سے پہلے کیا کرنا ہوگا اگلے غسل سے پہلے اس کو ریموف کرنا ہوگا بلکل ویسے ہی جیسے غسل سے پہلے لگا سکتی ہیں لیکن غسل تو ڈیلی کرنا ہے غسل تو ڈیلی نہیں ہے لیکن جب بھی غسل کرنا ہوگا اس کو چھوڑانا ہوگا پس غسل کے بعد لگا لی نیل پولش اب یہ چلے گی ایک انگلی کا چھوڑنا ہوگا تاکہ جب مسا کریں تو کیا کریں مثال کے طور پر ایسا کیا لیکن ایک ہاتھ یہاں پر ضرور آئے اس کے سرے سے یہاں تک لے آئے ایک ہاتھ کہہ رہا ہوں سوری ایک انگلی یا کم سے کم ادھر سے ضرور آئے اب اس صورت میں ہو جائے گا لیکن اگر پانچوں میں نیل پولش لگی ہے تو پھر نہیں ہوگا تو یا تو پھر پانچوں کی چھوڑیں تو وہ ظاہرے کے مسئلہ ہو جائے گا اور وہ ہم بتا چکے ہیں کہ جو بہت زیادہ لوگ شک کرتے ہیں کہ یہاں رکھیں یہاں رکھیں یہاں رکھیں نہ کہیں بھی رکھ لیں اصل موضوع یہ ہے کہ ہاتھ چلنا چاہیے پاؤں کے اوپر چاہے پاؤں ایسے ہو چاہے پاؤں ایسے ہو یا جیسے کہ انسان آکے بیٹھ کے کرسی پہ ایسے بیٹھے بیٹھنے کے بعد جو ہے اس طرح سے مسا کر لے کافی ہے اور وہ جو توزل مسائل میں کہا جاتا ہے کہ پاؤں حرکت نہ کرے اور سر حرکت نہ کرے وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بجائے ہاتھ پاؤں پر چلے ہم نے کیا کیا ہاتھ ایسے رکھا اور پاؤں کو ایسے نکال دیا تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اگر اس سرلیڈ کو سوال ہے ابھی میرے خواہ دو چار منٹ تو ہیں تو خواتین لکھ کے بھی دے سکتی ہیں یہاں پر بھی کسی کا سوال ہے تو جی کبرا یہ فرما رہے ہیں کہ جرمنی میں کاسمیٹک میں انہوں نے کام کیا ہے وہاں پر فیٹ استعمال ہوتا ہے اب اگر فیٹ کا یقین ہو جائے کیونکہ اب جو ہیں وہ آئل بیس بھی بننے لگی ہیں اور کیا کہنا چاہیے یہ آئل بیس بھی ہو ساتھ میں یہ آہ وارٹر بیس بھی بننے لگی ہیں تو اگر یقین ہو جائے کہ اس میں چربی ہے اگر یقین ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ وہ چربی جو ہے وہ حلال گوش کی ہے یا حرام گوش کی ہے حرام گوش کی ہے تو پھر وہ نجس ہوگی حلال گوش کی ہے تو پھر دو مسئلے آئیں گے کہ زبیہ ہے یا نہیں ہے پس اگر اس کمپنی میں کسی مسلمان ممالک سے زبیہ جاتا ہو تو پھر وہ پاک ہوگی لیکن اب یہاں پہ ایک سوال ہے لپسٹک نجس ہے اور کریم نجس ہے لگانا جائز ہے جائز ہے وجہ کیا ہے ہم اپنے ہاتھ کو نجس کر سکتے ہیں جائز ہے کہ نا جائز ہے ہاتھ نجس کر دیا جائز ہے لیکن اس سے پھر کھانا کہ جب کھانا نجس ہو جائے تو غلط ہو جائے گا فرض یہ کر لیتے ہیں کہ لپسٹک نجس ہے تو نماز نہیں ہوگی اور اگر یہ کھانا نجس کر دے گی تو بھی پرابلم ہوگا فرض کی بات یہ ہم نہیں کہہ رہے کریں لیکن فرض کی بات ہے لپسٹک کسی نے نجس لگا لی اسٹراؤ سے کچھ پی لیا کوئی حرج نہیں لیکن ہاں نجاست سے بچنا چاہیے بعض جگہوں پر ہمارے بہت شور ہوتا ہے مثال کے طور پر میں تو خیر خود کوشش کرتا ہوں مین میڈ لیدر لکھا بہت ہوتا ہے وہ سستہ بھی ہوتا ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے سابون میں بھی چربی ہوگی ہے اچھا سابون کا بھی یہ مسئلہ ہے چربی کا ہے تو اگر سابون کی چربی کا یقین نہیں ہے کونسی چربی ہے تو وہ پاک ہے اب ظاہر ہے کہ سابون بھی بعض ایسے آ رہے ہیں کہ جو چربی کی جگہ ان میں آئل یوز ہو رہا ہے یہ بھی ہے اور اسی طریقے سے اب سابون کی جگہ جو ہے وہ بڑی اچھی لے لی ہے وہ اپنا لوشن ہے وہ ذرا چربی سے بچ جاتے ہیں تو اگر یقین ہو تو پھر نجس چیز سے کا جو خاص حکم ہے اسے کرنا ہوگا مثال کے طور پر لیدر ایک دفعہ ٹی وی پر یہ پروگرام ہوا تھا سور کے جوتا سور کی خال کا فرض کریں تو کیا ہوا ہوا کیا اگر جوتا ہے پہن لیا اب ہاں پرابلم کیا ہوگا آیا حرام ہے نا حرام نہیں ہے پرابلم یہ ہوگا کہ اگر بارش ہوئی اور جوتا گیلا ہوا تو آپ کی پینٹ نجس ہو جائے گی اب کیا پرابلم ہوا اب اس میں نماز نہیں ہوگی بس یہ ہے مسئلہ آیا خود پہننا حرام ہے یا یہ کہ پہننے کے بعد جو نجاست کے مسائل ہیں وہ مشکل کر دیتے ہیں ہاں وہ مسائل مشکل کر دیتے ہیں بس یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یعنی فرض کریں کوئی کہے کہ یہ جوتا ہے اور اس پر سخت سردی ہو رہی ہے مثلا خود آپ اپنی مثال دیں دفعہ ہم امریکہ میں تھے اور یہ جو مینہٹن میں بڑا سا پارک ہے کیا کہتے ہیں اس کو بہت بڑا جو پارک ہے سینٹرل پارک شاید ہاں بہت بڑا سا جو خیر ہے این ڈسمبر میں ہمارا جوتا ٹوٹ گیا پہلے سی وہ ہو رہا تھا ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان جائے کریں گے اس کا وہ تلہ جو ہے وہ ایسا ہوا اندر برف باری میں بلکل یہی موسم اندر پورا پاؤں میرا سنسا ہو گیا وہ پارک کروس کرتے کرتے دوسری روڈ تک جاتے جاتے بھی مجھے ٹائم لگا جانے کے بعد وہ یکرین والے کی دکان تھی وہ ہم نے جوتا لیا اور جو سب سے بڑا اس کے پاس تھا وہ بھی تفاق سے ہمارے چھوٹا تھا اور ہم نے خیر وہ لے لیا اور اتنے ہمارے پاؤں تھنڈے ہو چکے تھے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوا گھر جا کے پتا چلا کہ نہیں یہ مہنگا بھی لیا تھا تیس ڈالر کا جیسا پتیس ڈالر کا ہم نے ستر پیشتر ڈالر کا لیا اس نے بھی کما لیا ہم سے اور وہ نکلا بھی ایک نمبر چھوٹا فرض یہ کر لیں کہ یہ والی حالت ہے اور وہ کہے کہ یہ ہمارے پاس ہے سور کی خال کا تو کیا کریں آیا پہننا حرام ہے نو پہن لیں کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ پاؤں نجس ہو جائے گا نجس ہو گیا اب ضروری ہو جائے گا کہ نماز سے پہلے پاک کر لیں پس یہ دوہ علاقہ موضوعات ہیں جیسے ہم نے توجہ دلائی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اچھا مثال کے طور پر کتہ سور نجس ہے پوری قوم ملت اسلامیہ کتہ سور کے خلاف لگی ہوئی ہے نجس ہے اس کے معنی یہ نہیں اس پر ظلم کرو آپ ویڈیوز دیکھیں فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ جہاد کر لیا سور کے پیچھے کتے چھوڑے ہوئے ڈنڈے چھوڑے لگائے ہوئے مار رہے ہیں تڑپ رہا ہے چیخ رہا ہے مطمئن ہے کہ شاید شیطان کو مار دیا بابا گناہ ہے یہ کونسا اسلام چل رہا ہے حرام ایک موضوع ہے نجس ایک موضوع ہے حرام کھانا ایک موضوع ہے ان موضوعات کو آپس میں خلط ملت نہیں کیا جا سکتا مثال کے دور پر زوردار ہمیں خارش ہو رہی ہو ایک لوشان ہو جو نجس ہے لگا سکتے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں کیا کرنا ہوگا نماز سے پہلے پاک کرنا ہوگا کس صورت میں کہ جب پاک کیا جا سکتا ہو فرض یہ کر لیں اس کے علاوہ کوئی لوشن ہی نہیں ہے اور بیماری اتنی شدید ہے ایکزیما وغیرہ ٹائپ کا ہے کھال کٹ رہی ہے پرابلم ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب کیا کیا جائے گا اچھا پانی ڈالنا بھی منائے اب وہ دبا کے طور پر لگا لیا وہ ہمارا حصہ نجس ہی رہے گا اب کیا ہوگا اگر وہ آزائے وضوح پر ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہو جائے گی یا تو چھوڑائیں فرض کرلیں چھوڑانا منائیں اب تحموم ذمہ داری ہو جائے گی تو واجبات کو بھی جانے انسان حرام کو بھی جانے اور یہ بھی جانے کہاں پر کیا چیز کی جا سکتی ہے اور کہاں پر نہیں کی جا سکتی اسی طرح سے کتے کا موضوع بھی جو ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ اٹھا دیا گیا ہے اتنا زیادہ نہیں تھا اور جتنا انہوں نے کتے کو اپنے قریب کر لیا ہے وہ بھی غلط ہے اور جتنا کتے کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں وہ بھی غلط ہے ایک درمیانی راہ ہے وہ نجس ہے قطن اس کے بال کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی اس کے جسم کی ہر چیز نجس ہے لیکن اس کے ساتھ بھی بہت ساری راہیں ہیں فقی مسائل ہیں کہ وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کر دیں گے جن میں سے ایک مسئلہ بیان کر دیں کہ اسلام میں چاہ شیعہ ہوں چاہہ سننیوں کتے کے ذریعے سے شکار جائز ہے شکار سے کیا مراد ہے یعنی اس نے خالی پکڑ لیا ہم نے جا کے زبا کر دیا نا شرط ہے کتہ چھوڑنے والا مسلمان ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کتے کی تربیت ہوئی ہوئی ہو جب اسے چھوڑا جاتا ہو تو جاتا ہو جب روکا جاتا ہو تو رک جاتا ہو اب ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم گو اب یہ کتہ گیا اور مثال کے طور پر پہاڑ میں چار کلومیٹر دور جا کے اس نے ایک ہرن کو پکڑ لیا اب ہم جب پہنچے ایک گھنٹے بعد تو ہرن زندہ ہے تو کیا ذمہ داری ہے ہماری اس کو زبا کریں ہرن خوف سے مر گیا تو کیا ذمہ داری ہے وہ مردار ہے ہرن کو کتے نے مار دی آپ کیا ذمہ داری کے جائز ہے یہ مسئلہ کسی سنی کو بتایا تو کیا کہا شیعوں میں کتنی بوری چیز ہے شیعہ کو بتایا تو کیا کہا سنیوں میں کتنی ہے اور دونوں میں ایک ہے وہ حلال ہے وہ بغیر زبا کے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد